بجٹ سال دوہزار چوبیس دوہزار پچیس وزیر خزانہ صاحب نے کچھ دن پہلے پیش کیا میرا پہلا تبصرہ تو اس بجٹ کو دیکھ کے باوجود اس عمر کے کہ میں خود ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ حکومت کی حلیف جماعت ہے لیکن ہمارے درمیان جو سمجھوتا یا انڈرسٹیننگ ہے اس میں کہیں پر ہم ایک دوسری کو اس بات پر نہیں روکتے کہ جو راست بات ہے جو سچ اور حق بات ہے اسے برملہ کہا جائے تو میرا پہلا تبصرہ تو اس بجٹ کو دیکھ کر یہی ہے کہ یہ ایک روایتی بجٹ ہے اور ستتر سالوں سے جو پاکستان میں اسٹیٹس کو قائم ہے یہ اسی کا تسلسل ہے اس کی کوک سے اسٹیٹس کو جنم لیتا ہے اور اسٹیٹس کو کی اسٹیٹس کو کی کوک سے اس طرح کا روایتی بجٹ جنم لیتا ہے ایکسکیوز ہے آپ کے پاس کہ فسکل اسپیس کم تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے آپ کی معیشت دبی ہوئی ہے اس بات کو میں مانتا ہوں لیکن where there is a will there is a way اگر راستہ نگالنا چاہیں تو کم از کم اسٹیٹس کو سے میں نجات مل سکتی ہے کہ بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے ستتر سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے کسی بھی رنگ میں رنگ خضا نہیں جاتا یہاں زرد ہرا لال ایک جیسا ہے تو یہ ایک روایتی بجٹ ہے ستتر سالوں سے جو بجٹ آتے رہے اسی کا ریپلی کا ہے یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے دور کے جو چار بجٹ تھے وہ چاروں بجٹ بھی اسی اسٹیٹس کو کا آئینہ دار تھے جس اسٹیٹس کو کا آئینہ دار یہ سال دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کا بجٹ ہے جناب والا میں سمجھ لوں کہ ستتر سالوں تک تو ہم نے یہ کھلوار کر لیا کہ عوام کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کے بجٹ بنائے لیکن میرے خیال میں اب بات اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اگر اب ہوش کے ناخون نہ لیے گئے اب ایک عوام دوست معیشت دوست کاروبار دوست بجٹ نہیں بنایا گیا بلکہ اسی طرح کا ایک روایتی بجٹ پیش کیا گیا اور پاس کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ملکی بقا اور سلامتی کے لیے اگر سب سے سنگین کوئی خطرہ ہے تو یہ روایتی بجٹ کا تسلسل ہے اب ہمیں یہاں پر ٹہر کر سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اسی طرح عمرہ کو روسہ کو بڑے وڈیروں بڑے جاگرداروں اور بڑے زمیداروں کو ان کی برہ راست آمدنی پر چھوٹ دیتے رہیں ان سے کوئی ٹیکس وصول نہ کریں آئین میں انہیں آئیٹم نمبر سیون فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ میں یہ استثناء دیتے رہیں کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مست بی ٹیکس ایکسپ فور ایگری کلچر جناب والا ایگری کلچر کا کنٹریبیوشن پاکستان کی معیشت میں تیئیس فیصد ہے اور تیئیس فیصد میں جو ہماری کراپس ہیں ہماری فصلے ہیں ان کی اگر آپ مالیت لگائیں ان کا اگر جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہیں وہ لگائیں اور ٹیکس میں اگر اس شعبے سے صرف ایک فیصد کا ٹیکس اگر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس اتنی بڑی نائنصافی کو ختم نہیں کریں گے جب تک آپ اتنے بڑے ظلم کو ختم نہیں کریں گے اور تنخوادار طبقہ تنخوادار طبقہ اور صرف تنخوادار طبقے پر ہی ٹیکس کی بھرمار لگاتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو یہ فرق کرنا ہوگا اس وقت کہ آپ ایک حد سے زیادہ اوور ٹیکسٹ ایکانومی اور رانگلی ٹیکسٹ ایکانومی میں اور ایک گروت اورینٹڈ ایکانومی میں کوئی فرق کرنا چاہتے ہیں نہیں پوری دنیا ٹیکس فری ریجیم پہ جا رہی ہے پوری دنیا ٹیکسوں عام میڈل کلاس پر ایک غریب آدمی پر ایک تنخوادار طبقے پر ٹیکس کی شرعہ کو کم کیا جاتا ہے اور ٹیکس وصول کہاں سے کیا جاتا ہے جو آپ کے براہ راست آمدنی کے ذرائع ہیں وہاں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے کہ سپیکر صاحب مسئلہ یہ کہ بجلی کی قیمتوں میں اور بلوں میں آپ خوفناک اضافہ کرتے رہیں گیس نہ آئے لیکن گیس کے بل آئے بجلی نہ آئے بجلی کے بل آئیں پانی کا بہران الگ روزانہ میری بہنوں میری بیٹیوں کو پاکستان کے تقریباً میڈل کلاس اور لور کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے کو آئے دن تنگ کرتا ہے اسپیکر صاحب میرا صرف یہ کہنا ہے بجلی کے بل گیس کے بل اور پھر ان کی لوڈ شیڈنگ پھر پانی کا بہران یہ بنیادی مسائل ہیں مہنگائی بے روزگاری یہ پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل ہیں جو کاؤس پرائس انڈیکس ہے جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ بیس سے چالیس فیصد ہے جو انیمپلائیمنٹ کی شرعہ ہے وہ بھی تقریباً پندرہ فیصد ہے آپ کی بڑی بڑی ملے بند ہو رہی ہیں آپ کا کیپٹل فلائی کر رہا ہے یہاں سے سرمایہ جا رہا ہے چاہے دو ہزار بائیس سے پہلے کا سرمایہ گیا ہو دو ہزار بائیس کے بعد سرمایہ گیا ہو بارہ لاکھ نوجوان ہمارا یہ برین برین ہوا ہے جو پاکستان چھوڑ کر اب دوسرے ممالک میں جا کر چھوٹی جابز کر کے بلو کالر جابز کر کے کسی طرح گزارہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کم اس کم ان کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہاں عام آدمی کی عزت نفس کو روزانہ کچھوکے لگایا جاتے ہیں سپیکر صاحب مہنگائی بے روزگاری کا افرید اگر اسے قابو میں نہ کیا گیا اس کے جن کو واپس بوتل میں بند نہ کیا گیا کوئی ساٹھ لاکھ لوگ ایک سال میں صرف بے روزگار ہوئے ہیں دھائی کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے گئے ہیں گزشتہ دو یا تین سالوں کے اندر میرا یہ کہنا ہے سپیکر صاحب کہ ہمیں فعضی طور پر اس بجٹ میں تیل، گیس، بجلی اور یہاں تک پانی کے بلوں میں کمی کرنی ہوگی اور یہ اس طرح ہوگا کہ جو ان اچھیا پر سیلز ٹیکس ہے اس میں کمی کریں۔ جو سیلز ٹیکس تیل یا پیٹرول پر لگتا ہے سترہ فیصد کا جب اسی تیل سے بجلی بنتی ہے تو اس پر سترہ فیصد اٹھارہ فیصد کا اور ٹیکس ہے یہ ڈبل ٹیکسیشن ہے جو لوگوں سے بسول کیا جاتا ہے پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی بھتہ ٹیکس ہے پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو دونوں نے جب اپوزیشن کا رول پلے کیا تو حکومت وقت کو کہا کہ یہ بھتہ ہے یہ گھنڈا ٹیکس ہے اسے ختم ہونا چاہیے اور اب شان بنیازی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی چار سال تک پیٹرولیم لیوی کو اسی طرح قائم و دائم رکھا اور ہمارے ہیں بھی پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ساٹھ ٹوپے تھی اب اس میں اضافہ کر کے سی روپے کیا جا رہا ہے تین تیس فیصد کا اضافہ بیس روپے کا اس میں مزید اس سال اضافہ کیا جا رہا ہے میں صرف آپ سے یہ کہوں گا سپیکر صاحب کہ اب ہمیں لوگوں کی زندگیہ جیرن ہو گئی ہیں زندہ درگور ہو گئے ہیں اگر انہیں جینے کا موقع نہ دیا تو پھر کونسی معیشت کونسی ریاست کونسی سیاست کونسی جمہوریت اور پھر کونسا ملک سپیکر صاحب تین طرح کے آؤٹکم ہیں یہ جو مسائلیں دیکھیں میں نے علامتیں بتائیں گیس بجلی تیر پانی اور یہ علامتیں ہیں اب ان کے پیچھے کیا آپ کی گروتھ ریٹ کیا ہے ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ آپ کی گروتھ ریٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ آٹھ یا نو فیصد آپ کا فسکل ڈیفیسٹ آپ کی احمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں ہیں پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ پندرہ ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پھر اس کے اوپر سونے پہ سوہا گا جلتی پر تیل کا گام آپ کا جو ہائی مارک اپ ریٹ ہے تئیس فیصد کا ایک کئی دھاری تلوار سے آپ کئی دھاری تلوار سے آپ عام آدمی کو ہم کاٹ رہے ہیں ایک تو ٹیکسوں کی بھرمارے اور سیلز ٹیکس کی شرعہ یا انڈیریک ٹیکس ہمارے تمام ٹیکسوں کا سکسٹی فائیف پرسنٹ ہے باقی انڈیریک ٹیکس فائی پرسنٹ ستر فیصد آپ کا انڈیریک ٹیکس ہے براہ راست آمدنی پر صرف آپ کا ٹیکس ستر فیصد ہے